ہمارے گھر میں بہت عام پایا جاتا ہے ہمیں پتہ تک نہیں ہے کہ ہماری باڈی میں کینسر پیدا کر سکتا ہے وہ ہے اسلام علیکم ویڈیو میں ویکم تو لائف شائل دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں سے جس ٹاپک پر بات کر رہا ہوں ایک وجہ ہے کیونکہ میرے ایک دوست ایک چھوٹا بھائی ہے جس کے بڑے بھائی کو کینسر ڈائیگنوز ہوا ہے اور مجھے میں آپ سب سے کہوں گا کہ اس کے لئے دعا کیجئے گا سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ اس کو سہت دے دیکھیں کینسر ایک ایسی بیماری ہے جو کہ جان لیوہ بھی ہو سکتی ہے کہ اگر پوری باڈی میں کینسر پھیل جائے تو وہ جان لیوہ بھی ہو سکتا ہے کئی لوگوں کی جانیں چلی جاتی ہیں کینسر وجہ بنتا ہے بے شک اللہ چاہے تو بڑی سے بڑی بیماری میں انسان کو سہت مل سکے تو اس لڑکے بچے کے لئے ضرور دعا کیجئے گا اور دوسری بات میں نے سوچا آج اسی موضوع پر ایک ویڈیو بنائی جا اور میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں نو ایسے کھانے جو کہ آپ کی باڈی میں کینسر بنا سکتے ہیں یا ایسے فوڈ جو کہ آپ کے لئے نقصان دے ہو سکتے ہیں دیکھیں کھانے جو ہوتے ہیں فوڈ جو ہوتے ہیں وہ آپ کو بڑی بڑی بیماریوں سے بچاتا ہے آپ نے سنا ہوگا درد سے لیسن سے آپ نے ایسے بہت سارے کھانے سنے ہوں گے دار چینی ہے اپنا حلدی ہے اس میں بڑی بڑی بیماریوں کے علاج ہیں کلونجی میں سو بیماریوں کے علاج ہیں اسی طریقے سے جو قدرتی چیزیں ہیں ان میں بڑی بڑی بیماریوں کے علاج ہیں لیکن جب انسان قدرتی چیزوں کے ساتھ ہیر پھیر کرتا ہے اپنی بیچ میں ٹانگ اڑاتا ہے تو وہ چیزیں نقصاندے بن جاتی ہیں تو آج میں آپ کے ساتھ کچھ ایسی چیزیں شیئر کروں گا جو کہ آپ کو بہت نقصان پچھا سکتے ہیں اللہ نہ کرے کہ آپ کی باڈی میں کینسر پیدا کر سکتے ہیں ان فود سے آپ نے بچنا ہے ویڈیو اپنے پوری دیکھنی ہے بہت امپورٹن انفرمیشن ہے نہ صرف دیکھنی ہے بلکہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں میں کبھی ایسا کہتا نہیں ہوں شیئر کریں لیکن ضرور شیئر کیجئے گا کیونکہ کچھ اچھی باتیں ہیں تو ہم اپنی لسٹ پر چلتے ہیں نمبر ون اور جو سب سے امپورٹنٹ سب سے بری چیز ہے نا دنیا میں مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے جو آپ کی باڈی میں نہ صرف کینسر بنا سکتی ہے بلکہ اسلام میں وہ ممنوع ہے وہ ہے شراب الکوہل آپ کو پتا ہے جب ہم الکوہل پیتے ہیں نا تو آپ کی باڈی میں ایک ایسا کیمیکل بنتا ہے جو کہ باڈی میں بہت آرام سے کینسر پیدا کر سکتا ہے اسی لیے اور بہت ساری وجوہات بھی ہیں اور اس وجہ سے ہمارے اسلام میں شراب کی ممانیت ہے شراب منا ہے الکوہل منا ہے تو الکوہل نمبر ون ہے ہماری لسٹ میں جو کہ آپ کی باڈی میں کینسر بنا سکتی ہے تو اگر کوئی میرا بھائی بہن اس کو پیتے ہیں یا اس کی عادت میں مختلہ ہیں تو کوشش کریں اس کی عادت چھوڑیں اور اس بری چیز سے نکلیں نمبر ٹو ہے پروسس میٹ میں آپ کو بتاؤں پروسس میٹ آج کل اتنا کامن ہو گیا ہے شاید آپ لوگوں کو پاکستان میں نہ پتاؤں پاکستان میں اتنا کامن نہیں ہے لیکن ہے کامن کس طرح سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں بسکلی پروسس میٹ ہوتا کیا ہے دیکھیں گوشت کو پروسس کر کے ڈیفرنٹ فارمز میں ڈھالا جاتا ہے جو کہ ان کی ایکچوال فارمز نہیں ہیں اس میں نائٹریٹ بڑھ جاتا ہے ایک کیمیکل ہوتا ہے جو کہ آپ کی باڈی میں اسپیشلی آپ کو کولوریکٹل کینسل کر سکتا ہے یعنی کہ آپ کا پیڑ کا کینسل کر سکتا ہے آپ کو بڑی ہاتھ کا کینسل ہو سکتا ہے اور یہ کینسل بہت جان لے ہوتا ہے ٹھیک ہے تو وہ پروسس میٹ ہوتا کیا ہے جیسے کہ جیسے ہوتڈاگز بنتے ہیں سوسیجز ہیں بیکن ہے اور اپنا پیپرونی ہے یہ وہ تمام چیز ہیں اگر آپ نے پیزاز میں بھی دیکھوں گے جو پتلا پتلا میٹ کٹا ہوتا ہے پیپرونی پڑے ہوتا ہے گول گول یہ نیچرل نہیں ہے یہ میٹ کو پروسس کر کے بنایا جاتا ہے ہوت ڈاغ جو بنے ہوئے ہوتے ہیں سوسیجز بنے ہوئے ہوتے ہیں ان تمام چیزوں کو اپنے آوائیڈ کرنا اگر آپ نے گوش کھانا ہے تو گوش آپ نیچرل فرم میں کھاؤ آگے اور بھی بتاتا ہوں کہ کون سا گوش کھانا ہے ایک اور گوشت ہے جس کی وجہ سے کینسل ہو سکتا ہے ٹھیک ہے نمبر 3 پہ چلتا ہے نمبر 3 ہے فرنچ فرائز پٹیٹو چپس جو بھی فرائیڈ آئیٹم ہوتا ہے یا میں کہتا ہوں پورا فاس فوڈ کہلو فاس فوڈ جب بہت زیادہ دیکھیں کوئی بھی پٹیٹو ہوگا یا کوئی بھی چیز اگر بہت زیادہ ڈیپ آئیڈ میں فرائی ہوتی ہے تو اس میں ٹرانس فرائیڈ بنتے ہیں اور اس میں ایسے کیمیکلز بنتے ہیں جو آپ کی باڈی میں کینسل بڑی آرام سے پیدا کر سکتے ہیں تو کوشش کریں فرنچ فرائیڈ نہ کھائے کریں اگر آپ کو پٹیٹو فرائیڈ سکھانے کا شوق ہے پٹیٹو چپس جو ملتی ہیں بہار دیکھیں وہ ایک تو پروسسس فوڈ بھی ہے اور وہ فرائیڈ بھی ہے دبل دبل پرابلم ہے تو کوشش کریں پروسس فوڈ بھی نہ کھائیں اس طرح کی چپس جو ملتی ہیں بہار کی ڈیفرنٹ برینڈز یہ ملتی ہیں اس کو نہ کھائیں یہ بھی آپ کی باڈی میں کینسل پیدا کر سکتے ہیں کوشش کریں اگر آپ کو سناکنگ کرنی ہے تو آپ فوٹس کھا لیں آپ ویجیٹیبلز کھا لیں آپ یہ فرنچ فرائیڈ آئیٹم اور فاس کھوڈ کی طرف نہ جائیں نمبر فور کی طرف سلتے ہیں نمبر فور ہمارے گھر میں بہت عام پایا جاتا ہے ہمیں پتا تک نہیں ہے کہ یہ ہماری باڈی میں کینسل پیدا کر سکتا ہے وہ ہے وائٹ آٹا آپ کو میں ایک اور بات بتاتا ہوں وائٹ آٹا بھی ایک طرح کا پروسس آٹا ہوتا ہے یہ نیشنل نہیں ہوتا نیشنل آٹا جو ہوتا ہے وہ گندم کا آٹا چکی کا آٹا ہوتا ہے لال آٹا ہوتا ہے لیکن اس میں سے گندم کی بیچ کی بہت ساری چیزیں نکال دی جاتی ہیں صرف وائٹ حیثہ رکھا جاتا ہے انتر کا گندم کے بیچ کا جسے یہ وائٹ آٹا یا فائن آٹا بنتا ہے یہ باڈی میں کینسل بھی پیدا کر سکتا ہے یہ آپ کا وزن بھی بڑھا سکتا ہے آپ کو شگر بھی کر سکتا ہے تو کوشش کریں وائٹ آٹا چھوڑ دیں اور نیشنل آٹے پہ آجائیں چکی کا آٹا کھانا شروع کریں مانا جو کہ روٹی اتنی ہی پرفیکٹ نہیں ہوتی لیکن اپنی ہیلتھ پرفیکٹ کرنے ہی روٹی پرفیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے نمبر فائف ہے ریفائن کاربز اور شگر دیکھیں کوئی بھی چیز جس میں وائٹ ریفائن شگر ہے وائٹ شگر بھی ریال نہیں ہے ایکشوڑی میں جتنی بھی list بتا رہا ہوں سب میں پروسسنگ ہیومن پروسسنگ کئی نہ کئی آ رہی ہے وائٹ شگر ریال نہیں ہوتی گھنے کا رس نکال کے براؤن شگر بنتی ہے پھر اس کو ریفائن کیا جاتا ہے وائٹ شگر بنایا جاتا ہے ایک لنبا پروسس ہے بڑی ساری سٹڈیز ہوئی جس میں پتا چلا کہ وائٹ شگر بھی آپ کو کینسل کر سکتی ہے تو پوشش کریں وائٹ شگر چھوڑیں براؤن شگر پہتے ہیں جو لوگ میتھا سمال کرتے ہیں جو لوگ وزن کم کرنا چاہتے ہیں وہ تو ایسا ایسا شگر چھوڑی دیں تو براؤن شگر استعمال کیا کریں وائٹ شگر استعمال نہ کیا کریں نمبر پائیس پہ چلتا ہے نمبر پائیس پہ چلتا ہے نمبر پائیس جو ہے وہ ہے مائکروویو پاپکون آپ کو بتا ہے پاپکون کھانے کا سب کو بڑا شوق ہے پاپکون بہت ہیلی بھی ہوتے ہیں آپ اگر سنیک میں پاپکون کھانے تو آپ کا وزن بھی کم ہوتا ہے نمبر سے جو ہے وہ ہے کولڈرنگ کولڈرنگ سوڈا کسی بھی قسم کا سوڈا ہے نا یہ نہ کیا کریں یہ بھی باڈی میں کینسر بنا سکتا ہے یہ آپ کی ہیلتھ بھی خراب کر سکتا ہے آپ کو شگر بھی کر سکتا ہے کوشش کریں سوڈا نہ پیا کریں لیمن ووٹر پی لیں فریش لائن بنا لیں پادینے کی چائے پی لیں پادینے کا پانی پادینہ لیمن بنا کے برف دال کے تھنڈا پانی بنا لیں لیکن کولڈرنگ سوڈا سوڈا نہ پیا کریں نمبر سیوڈ پر باب کرتے ہیں نمبر سیوڈ کین فونڈ کین فونڈ کے آج کل بڑے لوگ فین ہیں کین فونڈ کیا ہوتا بیسکلی وہ پھل یا وہ سبزی جو کہ موسم میں موجود نہیں ہے لیکن اس کو کین کر کے اس کو پیزروریٹیو جال کے اس کو پیک کر دیا جاتا ہے پاکستان میں جسے آپ دیکھیں گے کین لوگیاں ملتی ہے اور اناناز بھی ملتا ہے بہت ساری چیزیں ملتی ہیں کوشش کریں کین فونڈ نہ لیں اور سپیشلی کین ٹومیٹو تو بلکل بھی نہ لیں آپ کو پتہ یہ ہے آپ کو بہت جلدی کینسے کر سکتے ہیں کین فونڈ نہ استعمال کریں رو فوڈ استعمال کریں فریش فروڈ استعمال کریں فریش فوڈ استعمال کریں ٹھیک ہے نمبر ایٹ ہے بہت زیادہ گرم بیوریجز جو ہوتے ہیں جیسے کہ چائے ہوگا ہی ہاتھ سے زیادہ گرم اس کو نہ پیا کریں تھوڑا تا تھنڈا ہونے دیا کریں پیا کریں اور سپیشلی ہاں گرم چاہے سے یاد آیا یہ جو ہم پتھان کے ہوتلوں پر پیتے ہیں یا کوئی بھی چیز پیتے ہیں ایک وائٹ کلر کا آپ نے دیکھا وہاں ڈسپوزبل کپ کلاتا ہے وہ ایکشلی سٹائیرو فارم کا کپ ہوتا ہے کسی بھی سٹائیرو فارم کے پروڈاکٹ میں گرم کوئی بھی مشروب نہ کھیں کوئی گرم کھانا نہ کھائیں اکثر گرم چیزیں جو سٹائیرو فارم میں دی جاتی ہیں زیادہ گرم رکھنے کے لیے یہ فورن سے کینسل کاؤس کرتا ہے اس میں ایک ایسا کیمیکل ہوتا ہے جو کہ آپ کھانے کے اندر مل جاتا ہے اور آپ کو کینسل کر سکتا ہے تو کوشش کریں کوئی بھی گرم چیز سٹائیرو فارم کے کپ میں نہ کھیں پیپر کپ آتے ہیں ڈسپوزبل پیپر کپ ہوتا ہے ان کو استعمال کیا کریں اگر آپ کو ڈسپوزبل چیزیں استعمال کرنے ہیں اس سے بہتر ہے کہ وہ بھلے بہار کی کسی پریٹ کو سفائی سے دھلا کے کھا لیں وہ کم نقصان دے سٹائیرو فارم کے مقابلے میں اچھے نمبر ایٹ ایک میں بھول گیا آپ کے ساتھ شیئر کرنا وہ یہ ہے ریڈ میٹ یا بہت زیادہ ہائی ٹیمپریچر پر پکا ہوا میٹ آپ کو پتا ہے میٹ کو بہت زیادہ ہائی ٹیمپریچر پر نہیں پکانا چاہیے سموک میٹ نہیں پکانا چاہیے کوشش کریں ریڈ میٹ نہ کھانے چاہے پورک تو دیکھیں پورک تو پاکسان اسلام میں حرام ہے اس کے علاوہ گائے ہو گئی اونٹ ہو گیا یا کوئی اور جو بڑے کا گوشت کہلاتا ہے ریڈ میٹ اس کو آوائیٹ کیا کریں وہ آپ کو کینسر کی طرف لے جا سکتا ہے میں یہ نہیں بھولا کھاتے ہی کینسر ہو جائے لیکن وہ کینسر کو سکتا ہے وائٹ میٹ کی طرف آ جائے فیش ہے چکن ہے اس طرح کا میٹ کھایا کریں ریڈ میٹ کم کھایا کریں اور ریڈ میٹ کو اگر پکاتے ہیں تو اس کو کوشش کیا کریں سلو ہیٹ پہ پکائیں دیر تک پکالیں بہت ہائی فلیم پہ اس کو نہ پکایا کریں تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہیں اگر کاؤنر آگے پیچھے ہو گیا تو معذرات لیکن یہ آٹھ نو چیزیں ہیں جو کہ آپ کے باڈی میں کینسر کوسٹ کر سکتی ہیں آپ کو کینسر کوسٹ کر سکتی ہیں تو ان چیزوں سے بچیں اور اپنوں کے لئے دعا کریں اور اس بچے کے لئے بھی دعا کیجئے گا کہ لاؤسوس ہے دے ویڈیو پر سند آئے تو میں چینل کو سبسکرائب کریں پہل آئیکن دبائیں بہنچ ہو گیا نمبر ون نمبر ٹو نمبر ٹھری ہے نمبر فور اچھا جی نمبر فائی ہے نمبر سکس نمبر سیون مزید ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے